السلام علیکم دوستوں دوستوں آج میں کسی انگریز کے بارے میں بات نہیں کروں گا بلکہ پاکستان کے دو شاہینوں کے بارے میں بات کروں گا جو کہ کرکٹر ہیں نمبر ایک پہ آتا ہے عمران خان اور نمبر دو پہ ہے وکٹ کیپر محمد رزوان جو کر آج کل ہمارے کرکٹ ٹیم کے وکٹ کیپر ہیں آپ کہیں گے اب میں ان دونوں پر بات کیوں کرنے جا رہا ہوں کیونکہ انہوں نے اپنا مائن سیٹ کر کے رکھا ہوا تھا پہلے انہوں نے سوچا کہ میں اپنی ٹیم کو سب سے بڑی ٹیم بناوں گا اور پھر بعد میں انہوں نے سوچا کہ میں اپنے بری ملک کا نام روشن کروں گا عمران خان کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ میں کراچی میں اپنی والدہ کے ساتھ میچ دیکھنے گیا ٹیسٹ کرگٹ کا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب میچ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اپنی والدہ سے کہا کہ میں دنیا کا سب سے بڑا آل راؤنڈر بنوں گا وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ کہا تو میں نے پیچھے مڑ کر کبھی نہیں دیکھا لوگوں نے کہا کہ تُو کیا کر لے گا دو وقت کی روٹی تجھے کھانے کے مشکل سے ملتی ہے تُو نے کیا کر لینا ہے بولنگ کر آ کر آرام سے مزدوری کار کام کر کوئی بھی تجھے نوکری مل جائے گی تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے مڑ کر پیچھے دیکھا ہی نہیں لوگوں نے جو کہا مجھ سے میں نے اپنے ایک کان سے سنا دوسری کان سے سیدھا نکال دیا وہ کہتے ہیں جب ٹرائل آئے تو میرا تو سیلیکشن ہو گیا اور وہ کہتے ہیں شروعاتی میچ میرے اتنے برے رہے کہ مجھے ٹیم سے نکال دیا گیا پھر وہ کہتے ہیں کہ میں جب ٹیم سے مجھے نکال دیا گیا تو میں دوسری کھلاڑیوں کے منصبت دو گھنٹے زیادہ یعنی ایکسٹر ٹریننگ کرتا تھا سارے لوگ صبح اٹھ کر ناشتہ کر رہے ہوتے تھے میں سٹیڈیم میں نیٹ پر بولنگ کر آ رہا ہوتا تھا پھر جب ان کی باری آئی قسمت کی باری آئی جب ان کی قسمت چمکی تو انہوں نے ایسی بولنگ کر آئی کہ ان کو کیپٹن بھی منتخب کر لیا گیا پھر انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے اتنی عزت تو دے دیا ہے کہ میں اپنی ٹیم کا رہنما بن چکا ہوں اب میری خواہش ہے کہ میں اپنی ملک کی ٹیم کو دنیا کی سب سے بڑی ٹیم بناوں پھر جب ورلڈ کپ کا ایونٹ آیا تو اسی نکارہ جو کہ اس وقت اتنی خاص اچھی ٹیم نہیں تھی پاکستان پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا اور پاکستان کے لیے امران خان نے ورلڈ کپ جیتا وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ ساری کامیابیاں اس وجہ سے ملی کہ میں نے اپنا دماغ میں یہ مائنڈ سیٹ بنا لیا تھا کہ میں کبھی ہار ہوں گا نہیں امران خان کہتے ہیں کہ مجھے جس شخص نے کہا کہ تم یہ نہیں کر سکتے ہو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے جواب نہیں دیا بلکہ میں نے جو مجھ سے کہا وہ میں نے ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال دیا جس کی وجہ سے میں نے کبھی ہار نہیں مانی اور میں کبھی گھبرایا نہیں اور وہ آج ہمیں یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے یہ انہوں نے اس لیے ہمیں یہ کہتے ہیں کیونکہ وہ جب گھبرائیں نہیں تھے تو انہوں نے اپنے ملک کی ٹیم کو سب سے بڑا ٹیم کا حزاظ دلوایا اب بات کروں گا وکیٹ کیپر بحمد رزوان کی جب ان کی سیلیکشن ہوا تو ان کی بیٹنگ آئی تو وہ سارے چھکے بھی نہیں مار پا رہے تھے بانڈری تک پوری گین بھی نہیں پہنچ رہی تھی جس کی وجہ سے تماشاہیوں کھلانیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس کے چھوٹے قط کی وجہ سے اس کے اندر اتنا زور ہی نہیں ہے کہ یہ سٹیڈیم سے پار چھکا مار سکے بانڈری سے پار چھکا مار سکے تو ان کو بھی ٹیم سے اسی وجہ سے نکال دیا گیا اور آج ہم دیکھتے ہیں تو کہ انہوں نے آئی سی سی کا ایوارڈ یعنی ٹی ٹونٹی کا ایوارڈ جیت لیا ہے سب سے زیادہ رنز ان کے ہیں تین سو میچوں میں انہوں نے دو ہزار ایک سو پچاس سے پندرہ سو سے زیادہ انہوں نے رنز مارے ہیں اور ان میں ان کی چوتہ نیر سینچری اور ایک سینچری موجود ہے اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ اللہ سے مانگا اور اپنی ہمیشہ پریکٹس جاری رکھی جس کی وجہ نے اللہ تعالی نے مجھے اتنی عزت دی کہ لوگ آج کہتے ہیں کہ بابر آزم بھی آؤٹ ہو جائے اگر رضوان کھڑے ہیں نرکریز پر تو میچ پاکستان کے نام پر ہی رہے گا ان دونوں نے اپنے مائنسٹ بنا لیا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو اتنی عزت دی کہ آج ہم کہتے ہیں کہ کیا اللہ اللہ تعالی نے ان دونوں کو اتنی عزت دے دی کہ آج ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ اگر رضوان کھڑے ہیں تو پاکستان جیتے گا اتنی عزت دے دی ہے تو اگر ہم لوگ اپنے ایک چھوٹا سا مائنسٹ بنا لیں کہ ہم نے زندگی میں کامیاب ہونا ہے نہ کہ دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی تو کیا اللہ ہمیں اتنی عزت نہیں دے گا اللہ ہمیں توفیق نہیں دے گا یار اللہ اتنا ظالم نہیں ہے اللہ ہماری مدد کرے گا تو مہروانی فرما کر اب جو شخص آپ لوگوں کو اس طرح کے الفاظ کہتا ہے کہ تم یہ نہیں کر سکتے ہو اس کی بات ایک کان سے سنائیں اور دوسرے کان سے نکال لیں نہیں تو آپ کبھی کامیاب نہیں رہیں گے آپ یہی پر ایسی دوسروں کی تقریریں سنتے رہ جائیں گے شکریہ سنتے رہ جائیں گے